اچھا صاحب اس کے بعد آپ کے ہمارا آخری سوال ہوگا کہ ایک عام مدرس جو مدرسے میں بیٹھ کر پڑھا رہا ہے اس کے نارمل جو سیلیڈی ہوتی دس ہزار پندرہ ہزار ہوتی یا ایک امام ہے جو روزانہ پانٹ پر کر نماز پڑھا رہا تھا اچھا کام کر رہا ہے ٹھیک ہے دیکن میں نے جو دیکھا ہے کیونکہ میرا سارا دن واسطہ ان لوگوں سے ہے تو وہ آنس لائن جو کام کر رہے ہیں مدرسے میں پڑھا رہے ہیں نمازیں پڑھا رہے ہیں یا جو خاتیب حضرات ہیں جو میں پڑھا رہے ہیں ٹھیک ہے بہت اچھا کام کریں لیکن یہ معاشی لحاظ سے تنگ ہوتے ہیں ان کی سیلیری اتنی کم ہوتی ہے کہ ایک عام بندے کا گزارہ ناممکن کا ہے ٹھیک ہے تو اگر وہ آن لائن فیلڈ میں آ جاتے ہیں اس کے ساتھ اگر پار ٹائم آن لائن فیلڈ کا آغاز کر دیں آن لائن پرہانہ سٹارٹ کر دیں آن لائن ٹیچنگ کی فیلڈ کو سیکھ کر آگے آ جائیں تو وہ کتنا آگے گروہ کر سکتے ہیں جی یہ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ یہ وقت کی ضرورت ہے لوگ پڑی سپیڈ کے ساتھ آ رہے ہیں اس سیڈ پہ اگر کوئی دس دار پہ وظیفہ لے رہا تو یہ اچھا کام ہے اس میں کوئی یہ نہ کہے کہ یہ کام اچھا نہیں ہے مقامی سطح پہ کام کرتا رہے وہ جہاں پڑھا رہا ہے مدرس ہے یا مسجد کا امام ہے تو وہ کرتا رہے ساتھ ساتھ مقامی سطح پہ کام کرتا رہے اس کے ساتھ ساتھ پار ٹائم محنت کرے اس سیڈ پہ آئے چونکہ آنے والا جو وقت ہے نا زیشان بھائی حفظہ آنے والا وقت سارا یہ جو جتنا چونکہ آپ کو بتا ہے ای کامرس ہے اس طرح فری لانسنگ ہے اس طرح پاکستان میں اور پتنی اللہ تعالی نے انسانوں کے لئے کتنی آسانیاں پیدا کر دی ہیں تو چاہیے ہم لوگوں کو ہم اگر اس سیڈ پہ آئیں گے تو ہمیں فیرہ ہوگا اس سرکہ بہت زیادہ ہوگا جو مدرس لوگ جو محدود ہیں ان کو لا محدود ہونا چاہیے ہمارا یہ پیغام ہے کہ رب کی رضا کے لئے اس کام کو وسیع کرے اور اگر آپ اس بات کا علم ہے جانتے ہیں کسی کو بھی پتا ہے آن لائن کے شعبے کو کس طرح پڑھاتے ہیں تو خدارہ لوگوں کے لئے آسانی پیدا کرے بتائیں لوگوں کو کہ آو میرے پلیٹ فارم پہ آو کہ آ کے میں آپ کو سمجھاتا ہوں طریقہ بتاتا ہوں اصل کچھ ہمارے مدرس درد جاتے ہیں کہ یہ بہت مشکل کام ہے آن لائن پڑھانا بہت جمعہ داری کا کام ہے کچھ بھی نہیں ہے انسان کا دنیا میں کوئی بھی کام ہے کوئی کام ہے مشکل نہیں ہے جب انسان کرنا چاہے اور وہ ہونا ایسا ممکن نہیں ہے کرنا چاہے لوگ آنا چاہ رہے ہیں لیکن لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ آن لائن کیسے پڑھاتے ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہے کہاں سے سٹوڈنٹ ملتے ہیں لوگ اس چیز سے اپسٹ ہو کے پیچھے ہاتھ چلے جاتے ہیں کہ نہیں یار یہ بہت مشکل کام مشکل کام نہیں ہے سارے لوگوں نے کوئی بھی ماں کے پیٹ میں کوئی بھی سیکھنی ہے تا لوگ ہی لوگوں کو سکھاتے ہیں اگر آپ کے پاس علم ہے آپ دینا شروع کریں گے آنا شروع ہو جائے گا دولت ہے دینی شروع کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو واپس کر دے گا یعنی کہ آپ کو واپس دے گا دینے والے کو وہ دیتا ہے اسی طرح آپ کے پاس کچھ سکلز ہیں تو آپ لوگوں کے اندر سکلز لوگوں کو دیں گے تو آپ کے پاس اللہ تعالیٰ آپ کے لئے اور آسانیت پیدا کرے گا ہمارے ہاں یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ لوگوں کو لوگ بتاتے نہیں ہیں کہ نہیں جی میں بس میں ہی لگاؤں ٹھیک ہے میرا کام ٹھیک ہے باقی سارے لوگ اپنی مرضی سے آئے تو ٹھیک ہے نہ آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے لوگوں کے لئے والا آسانیت پیدا کریں مشکلیں پہلے بہت ہیں آسانیت پیدا کریں تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ضرور انشاءاللہ آسانیت پیدا کرے گا مشاءاللہ بہت سارے اچھی آپ نے بات تھی کہ لوگ بتاتے نہیں ہیں میں خود اس چیز سے حیران ہوں سکائب سے کیسے بڑھایا جاتے تو وہ سکائب کے بارے میں بتانا بھی گوارہ نہیں کرتے جی نہیں کرتا تو اسی وجہ سے نہیں کرتے وہ سمجھتا ہے کہ شاید بس مجھے ہمیں آتا ہے تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے جو دیتا ہے اس کوئی طرف آتا ہے جو دینے والا ہوتا ہے جس طرح آپ نے ماشاءاللہ یہ بہت اچھا کام شروع کیا کہ اس میں ہمارے کئی جانے والے لوگوں نے ہمیں بتایا کہ حافظ علی شان صاحب کا جو یوٹیوب چینل ہے اس پر ہمیں بہت زیادہ رہنمائی ملی ہے آپ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر جزائے خیر عطا فرمائے گا کیونکہ اس سے لوگوں کو کافی نئی نئی چیزیں ملتی ہیں نیا تجربہ ملتا ہے ساری زندگی انسان سیکھتا رہتا ہے نا جو چیزیں آپ سے مجھے مل سکتی ہیں اگر آپ کسی اور کو جوائن کریں گے تو اس سے مجھے اور نئی چیزیں ملیں گی ہر بندے کے ایک اپنا تجربہ ہوتا ہے تجربے کی بنیاد پر لوگوں کو فیدہ دے رہے ہوتے ہیں اگر نیچر یہ ہے نا کہ میں نے لوگوں کو فیدہ دینا ہے اگر نیت یہ ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بڑی آسانی پیدا کرتا ہے میرے پاس جتنے بھی آئے ہیں لوگ جہاں سے بھی کوئی آیا ہے میں اپنی مسروفیت کو چھوڑ کر بعض گات تو یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ جب کسی سے رابطہ کیا جاتا تو وہ کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو ٹائم نکال کے ان لوگوں کو بتانا کس نے ہے ان کو ہم نے ہی بتانا ہے ہم نے ہی ان کو ٹائم دینا ہے ہم ہی ان کو بتائیں گے جب ہم بتائیں گے تو ہمارے لئے اللہ آسانی پیدا کرے گا تو خدا رہا اگر کسی کو اللہ نے یہ سکلز دیا ہے تو لوگوں کے اندر ان سکلز کو تقسیم کریں اگر کوئی آ رہا ہے آپ کے پاس سیکھنے کے لئے تو بقیدہ ٹائم نکالیں اپنی مصروفیت کو ترک کر کے لوگوں کو ٹائم دیں اگر ایک مجبور آدمی آپ کے پاس آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ یہ چاہ رہا ہے کہ میں قرآن شریف دیکھو نا وہ آ تو قرآن شریف کی وجہ سے رہا ہے نا کہ قرآن شریف میں پڑھانا چاہتا ہوں دنیا کے سب سے اچھا کام ہے اگر آپ اس کو راستہ دے دیں گے آپ اس کو بتا دیں گے تو اس سے بڑی نیکی اور کیا ہو سکتی ہے اچھے سار آخری سوال آپ سے پھر پوچھتا چلا جاؤں کہ بہت ساری خواتی نے کاری حضرات کو تو ہمیں ڈسکس کر لیا ہے بہت ساری خواتی نے جو گروں میں فارغ بیٹھے ہوئی ہیں معلمات ہیں علم بھی رکھتی ہیں کمپیوٹر کے سکلز رکھتی ہیں تو وہ آن لائن فیلڈز ہو وہ کس طریقے سے آغاز کریں انہوں ہماری بہنوں کے لیے ہمارا مشورہ ہے کہ دیکھو عورت جو ہوتی ہیں عورت گھر کی سر برا ہوتی ہے گھر کو مٹ چونکہ کام پہ چلے جاتے ہیں تو پیچھے گھر کو چلانے والی عورت ہی ہوتی ہے ان کو چاہیے کہ یہ ہماری بہنیں ہیں اللہ نے اگر کس کو سکلز دیئے ہیں بڑی بڑی اچھی اچھی قرآن کی کاریاں بھی ہیں بڑا اچھا اچھا علم بھی رکھنے والی موجود ہیں پاکستان میں ان کو چاہیے کہ اپنا پلیٹ فارم بنائیں فی میل کے لیے بہت ضرورت ہے بائی آؤٹ کنٹری میں بہت ضرورت ہے ادھر نہیں ملتی یعنی کہ کوئی اچھی کاریاں جس کے پاس اللہ نے علم جس کو دیا ہے وہ اگر یہ کام اپنا پلیٹ فارم بنا کے شروع کرتی ہیں تو اس سے بہت زیادہ فیدہ ہوگا گھر بیٹھ کے عزت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سواب بھی عطا فرمائے گا سواب کے ساتھ ساتھ چونکہ عورت کی گھر کی مصروفیت بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں گھر میں بچوں کو سنبھالنا ہنڈی بنانا یہ بھی عورتوں کی ایک ذمہ داری ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کام کے اندر مصروف ہو جاتی ہیں تو یہ بھی بہت اچھا کام ہے عورتوں کو بھی چاہیے کہ اس سیڈ پہ آئی ہوئی ہیں ماشاءاللہ بڑی پاکستان میں بہت زیادہ اس سیڈ پہ آ رہی ہیں اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں آئیں گی لیکن کچھ ہماری بہنیں ہیں جن کو پلیٹ فرم مہیا نہیں ہو رہا جن کو پریشانی ہے کہ ہم کیسے اور کہاں سے سٹوڈنٹ ملیں گے ہمیں اور ہم کیسے پڑھائیں گی ہمارے پاس الحمدللہ جو فیمل ٹیچرز ہیں ان کو ہم نے بقاعدہ یہ کہا ہوا ہے کہ آپ کے پاس اگر کچھ فیمل کاریا رابطہ آپ سے کرتی ہیں تو ان کو بقاعدہ ٹیم نکال کے نہ اپنی مصروفیت سے ٹیم نکال کے ان کو بتائیں چونکہ فیمل کے ساتھ فیمل ہی جو ڈیل کر سکتی ہے وہ ہی اچھا طریقہ ہے اور کرنا بھی اسی طرح چاہیے تو ہمارے پاس کچھ ایسی ہیں الحمدللہ ہماری کچھ سٹوڈنٹ بھی ہیں اور کچھ ہماری جو اکیڈمی کی ٹیچرز ہیں ان کو ہم بقاعدہ اس چیز کی اویرنس دے رہے ہیں کہ آپ نہ عورتوں کو بھی بقاعدہ اس پر تیار کریں اگر آپ کے پاس کوئی زیادہ سٹوڈنٹ ہے تو ایک آدھ سٹوڈنٹ ان کو دے دیں کہ بہنہ آپ یہ پڑھائیں آپ ایک مہنہ پڑھائیں اس کے بعد آپ کا جب تجربہ ہو جائے گا تو آپ یہ ہماری سٹوڈنٹ ہمیں واپس کر دیجئے گا اور آپ اپنی آگے محنت جاری رکھیے گا اس طرح بھی ایک طریقہ ان کے لئے یہ بھی ہے کہ اگر کسی کا فیدہ ہو جائے گا یعنی کہ اس کو پتا نہیں چاہ رہا کہ میں نے پڑھانا کیسے ہے سکائپ سکرین شیئر کیسے کرنی آئے میں نے جو قرآن شیف کے اندر کمپیٹر کے اندر جو قرآن شیف ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے اس کو میں نے کیسے ان کو تک پہنچانا ہے یہ ساری چیزیں جب ایک ہماری بہنوں کو یہ معلومات ملیں گی تو اس سے وہ فیدہ اٹھا سکتی ہیں گھر بیٹھ کے قرآن شیف کی تلاوت اچھے طریقے سے کر کے فی میل جو جتنے پیج ہیں عورتوں کے پیج ہیں ان کو جوائن کریں وہاں پر قرآن شیف کی تلاوت اگر کسی کو اچھی حال الحمدللہ کرنی آتی ہے تو قرآن شیف کی تلاوت چھوٹی سی کر کے ایک منٹ کی دو منٹ کی تو وہ اس کو اپلوڈ کریں اس سے انچاللہ ہمارے ہاں ہماری ایک سٹوڈنٹ ہے اس کو الحمدللہ ہم نے ٹرینڈ کیا تھا تو الحمدللہ اسٹم ان کے پاس بھی تقریباً ستارہ اٹھارہ سٹوڈنٹ ہیں بچیاں پاکستان کی بھی ہیں اور باہر کی کنٹری کی بھی ہیں فیدہ ہو سکتا ہے سریعی ماشاءاللہ انہوں نے اپنے تلاوت سے سٹوڈنٹ حاصل کیے سار جی تلاوت سے ہم نے ان کے ماشاءاللہ بہت پیاری آواز تھی بہت اچھا ان کے پڑھنے پڑھنے کا انداز تھا تو انہوں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس کی وجہ سے ان کو سٹوڈنٹ ملے ہیں الحمدللہ سر رامہ آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا تو انشاءاللہ کبھی نیکس ٹائم موقع ملے سر آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے اتنا قیمتی ٹائم آپ ماشاءاللہ ساتھ ساتھ قرآن ٹیچنگ کے ساتھ ساتھ آپ کو اور بھی بتا رہے تھے کہ ہمارے اور بھی کام ماشاءاللہ اچھی بات ہے ویسے ہمارا مشورہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی آدمی کا دنیاوی لحاظ سے کوئی بزنس ہوگا نا تو بندہ خلوص نیت کے ساتھ کام کرے گا جس طرح آپ کر رہے ہیں زندہ مثال ہے آپ کہ آپ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ دیکھو نا بزنس مین آدمی جو ہوتا ہے نا اس کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی وہ خلوص نیت کے ساتھ تھوڑا بھی آ رہا ہوتا ہے نا تو اس کو سمجھ آ رہی ہوتی کہ ٹھیک اللہ تعالی اس میں برکت فرمائے گا اگر آپ کا سائیڈ کوئی بزنس ہے تو اس کے ساتھ یہ کام خلوص نیت کے ساتھ کریں اس میں بڑی برکت ہے اگر آپ کے فطور ہے نا ذہن میں کہ میں پیسہ کماؤں گا میں اتنے سٹوڈنٹ بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے کوئی مشکل نہیں ہے خلوص کا ہونا بہت ضروری ہے اگر ہماری نیت اچھی ہے تو مرنے کے بعد بھی ہم ضائع نہیں ہوں گے اللہ تعالی اس کا ضرور ہم حجر دے گا اگر نیت کے اندر فطور ہے تو ہمارا پڑھانا بھی فضول ہو فیدہ تب ہوگا جب ہماری نیت ٹھیک ہو تو آپ کا بہت شکریہ آپ نے بہت قیمتی ٹیم دیا میں اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور سننے والے جتنے ہمارے ویورز ہیں اللہ تعالی سب کے لئے آسانی پیدا فرمائے سب کے لئے اللہ تعالی راستے بنائے جس مشکل میں بھی اللہ تعالی سب کے لئے آسانی پیدا فرمائے